ایک دن کیا ہوا وہ مجھے یہاں پاکستان میں کسی نے تین طلاقیں دی تو بن باز سے فتوہ لیا کہ ایک ہو گئی یہ طلاق نا حالانکہ سعودی عرب کے جو مفتی آزم تھے نا شیخ بن باز وہ پاکستان سے جب کوئی مسئلہ پوچھتا تھا نا طلاق کا وہ جواب دیتے نہیں تھے وہ کہتے تھے آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں یہ میں نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے یعنی میں نے ایک شخص کے بارے میں ان سے استفتہ کیا سعودیہ کے مفتی آزم جن کا انتقال ہو گیا بڑے پڑھزگار عالم تھے وہ تھے ہمبلی لیکن چند چیزوں میں انہوں نے فقہ ہمبلی سے خروج کیا تھا تین طلاق کے مسئلے میں بھی وہ کہتے تھے ایک ہوگی تو یہ ان کی رائے تھی جو کہ غلط تھی میں نے ان سے دیکھنے کے لیے نا ان سے پاکستان سے ان کو خط بھیجا عربی میں میں نے لکھا کہ اس طرح ایک شخص نے تین طلاقیں دیئے ان کا جواب آیا کہ بھئے آپ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھیں جو جواب دیں اس کو فالو کریں یہ ان کی رائے میں اعتدال تھا تو وہ پڑھزگار عالم تھے اب وہ چاروں طلاق کے مسئلے میں تھے تو وہ فقہ ہمبلی ہی کے فالو کرنے والے لیکن چند مسائل میں انہوں نے فقہ ہمبلی کو چھوڑ دیا جن میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی تھا لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ اب طلاق کے بارے میں امت میں توڑ پیدا ہو گیا وہ عالم تھے مقصد ان کا قرآن و سنتی کو فالو کرنا تھا جو ان کی سمجھ میں آئے انہوں نے فالو کیا ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہم کسی عالم کو غلط کہہ کے اپنی زبان خراب نہیں کر سکتے اپنی عبادتوں میں نور کو ختم نہیں کر سکتے لیکن عوام کو ہم یہ کہتے تھے بھائی بن باز ہماری سر آکھوں پہ لیکن شیخ بن باز امام احمد ابن حنبل سے بڑے نہیں ہیں امام بخاری کے استاذ ہیں امام احمد ابن حنبل میں نے کہا امام احمد ابن حنبل کا کیا فتوہ ہے تو ایک صاحب نے انہوں نے کیا کیا دھوکہ دیا ہوگا اپنے آپ کو سعودی شو کیا ہوگا وہاں سے فتوہ لے لیا کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں بار بار مجھے کہہ رہے ہیں بن باز کا فتوہ بن باز کا فتوہ اتنے بڑے عالم میں نے کہا یار امام احمد بن حنبل کا فتوہ تو یہ ہے کہ تین ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو بن باز تو قرآن و حدیث سے پیش کی بن باز کا فتوہ ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوچ کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہے میں نے کہا تمہارے لیے اس فتوے کے بعد بھی بی بی کے پاس رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ تم بیسیوں نمازوں چھوڑتے ہو مرتد ہو چکے ہو مرتد کا نکاح کیا ہوتا ہے ٹوٹتا ہے کیا نہیں ٹوٹتا بن باز سے پوچھو کہ اتوگئے نے ٹوٹ گیا نکاح کہہ رہے ہیں نہیں ہے یہ نہیں ہے میں نے کہا یہ کیا کیا ڈرامے بازی ہے کہ نہیں ہے تو آپ کیا چاہتے ہو امت میں یہ توڑ پیدا ہو تو تھی کہ جو اہلِ حدیث علمہ ہے ہمارے لیے قابل احترام ہے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے اس سینس میں سب کو اہلِ سنت والجماعت میں سمجھتے ہیں عوام کے لیے راستہ بھائی کیا ہے ایک صاحب نے مجھے کہا میں قرآن و حدیث کو فالو کرتا ہوں چونکہ ابو حنیفہ بھی قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے میں نے کہا ابو حنیفہ جب قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے جو ان کو فالو کرے گا وہ تورات و انجیل کو فالو کرنے والا کہلائے گا ان کو پورا قرآن و حدیث آتا تھا اس کو فالو کر لیا انہوں نے تو اس لیے یہ جو یہ جو اتحاد کی جس طرح کی آج کل کوششیں ہو رہی ہیں یہ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے اب صرف لیبل کیا ہیں بہت اچھے لیبل ہیں باقی آگئے 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 باقی آگئے آگئے آگئے